آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک خاص خون کا ٹیسٹ جسے ہم سی بی سی کہتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس ٹیسٹ کی ریپورٹ کو خود پڑھ سکتے ہیں اور کیسے آپ اس ریپورٹ کے ذریعے بیماری کے بارے میں جان سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹن ڈرنل سرجن اور لپروسکوپک سرجن ہوں اس سے پہلے ہم شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور برابر میں لگیں گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دھوا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سی بی سی مخفف ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤن کا اور اس ٹیسٹ کے اندر بہت سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں مگر سب سے زیادہ اہمیت ہیموگلوبن ڈاویو بی سی کاؤن اور پلٹلیٹ کاؤن کی ہوتی ہے ہیموگلوبن جسم میں خون کی مقدار کو بتاتا ہے ڈاویو بی سی کاؤن جسم میں انفیکشن کے بارے میں بتاتا ہے اور پلٹلیٹ کاؤن جسم میں خون کے جمنے کی صلاحیت کے بارے میں بتاتا ہے مختلف لاب کی مختلف نارمل ریفرنس ویلیوز ہوتی ہیں جو اکسور ریپورٹ کی سیدھی طرف موجود ہوتی ہیں اور آپ ان کو ریفرنس کے لیے دیکھ سکتے ہیں ہم ان ریفرنس ویلیوز کو دیکھتے ہوئے یہ جان سکتے ہیں کہ کیا کسی شخص میں ہیموگلوبن یعنی کہ خون کی کمی ہے یا نہیں مطلب یہ کہ اگر نارمل سے کم ویلیو ہے تو ایسے شخص میں خون کی کمی ہے ورنہ نہیں اسی طرح کسی میں انفیکشن ہے یا نہیں ہم اس کا بھی بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں نارمل سے جتنا زیادہ یا جتنا کم وی بی سی کاؤنٹ ہوگا اتنا زیادہ مریض میں انفیکشن ہوگا یہاں پہ میں یہ بات کلیر کرتا چلوں کہ وی بی سی کاؤنٹ سے ہمیں صرف اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جسم میں انفیکشن ہے یا نہیں مگر یہ انفیکشن جسم کے کس حصے کے اندر موجود ہے ہم اس کا اندازہ محض رپورٹ دیکھ کے نہیں لگا سکتے ایک اور چیز میں یہاں بتا دوں کہ مختلف ویرل انفیکشن اور سیریس قسم کے خون کے انفیکشن اور ٹائفائٹ کے اندر وی بی سی کاؤنٹ نورمل سے کم ہو سکتا ہے جو عمومن کسی بڑی بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے اسی طرح اس ٹیسٹ کے ذریعے ہم مریض کے جسم میں پلیٹ لیٹ یعنی کہ خون کے جمنے کے لیے ضروری سیل موجود ہیں یا نہیں اس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں ملیریا اور ڈنگی ایسی بیماریاں ہیں جس کے اندر مریض میں پلیٹ لیٹ کم ہو سکتے ہیں ڈیڑھ لاکھ تک پلیٹ لیٹ نورمل کہلاتے ہیں اس سے کم ہونے کے باوجود بھی مریض میں عمومن کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی اور جب تک پلیٹ لیٹ بیس ہزار تک نہ پہنچ جائیں یا جب تک مریض میں کسی بھی جگہ سے بلیڈنگ یا خون کا رسنا نہ شروع ہو جائے تب تک مریض میں ٹرانس فیوشن نہیں کیا جاتا کیونکہ پلیٹ لیٹ ٹرانس فیوشن یا پلیٹ لیٹ کو لگانے سے اپنے نقصانات ہو سکتے ہیں اور مریض میں اس کے باعث مختلف ریاکشنز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ٹیسٹ میں جو پیرمیٹرز ہوتے ہیں ان میں ایم سی وی نیوٹریفیلز کاؤنٹ لیفوسائیڈ کاؤنٹ اور ایزنفیلز شامل ہوتے ہیں ہم ایم سی وی کے ذریعے جسم میں آئرن اور وائٹمین بی ٹویلو اور فالک ایسٹ کی کمی کا پتہ لگا سکتے ہیں جتنا نورمل سے ایم سی وی لیول کم ہوگا اتنا ہی جسم میں آئرن کی کمی ہوگی اور نورمل سے ایم سی وی جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی وائٹمین بی ٹویلو یا فالک ایسٹ کی کمی ہوگی ہم نیوٹریفیلز کے ذریعے کتنا زیادہ انفیکشن ہے اس کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ اگر کسی کا ڈلیو بی سی کاؤنٹ کم بھی ہے جس کا میں نے تھوڑے در پہلے ذکر بھی کیا اس کے باوجود یہ نیوٹریفیلز کاؤنٹ مریض میں زیادہ ہوگا اور جتنا زیادہ نیوٹریفیلز ہوں گے اتنا زیادہ انفیکشن ہوگا ہم لیمفو سائیڈز کے ذریعے کتنا پرانا یا کرونک انفیکشن ہے اس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں عمومن ٹی بی یا چند کینسرز کے اندر یہ لیمفو سائیڈ کاؤنٹ بڑھ سکتا ہے اسی طرح ہاں یوزنل فیلز کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ مریض میں کیا کسی الرجی یا کیونوں کی وجہ سے انفیکشن ہے یا نہیں مگر مریض میں کس وجہ سے الرجی ہے ہم اس کا اندازہ صرف اس ریپورٹ کے ذریعے نہیں لگا سکتے اور اس کے لیے مریض کی ہسٹری یعنی بیماری کے بارے میں معلومات کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی پیرامیٹرز اس ٹیسٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں جن کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ جتنی اہمیت میں نے جن پیرامیٹرز کا ذکر کیا ان کی ہے ان پیرامیٹرز میں ہمائٹوپلیٹ یعنی کے نئے سیلز کی خون میں مقدار شامل ہے اس کے علاوہ ایم سی ایج ایج ایم سی ایج سی اور ڈیفرنٹ پیرامیٹرز جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ سی بی سی کے اندر موجود ہوتے ہیں مگر ان پیرامیٹرز کو ایک آم آدمی کیلئے سمجھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ جتنی دوسرے پیرامیٹرز کی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ کسی اور خون کے ٹیسٹ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر ہے 0321-363611 آج کے لئے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ